جب گرب و بلا میں نواسہ رسول کا سر کاٹا گیا تو ایک کحرام برپا ہو گیا زمین سوگوار ہو گئی سورج کو گہن لگ گیا آسمان سرخ ہو گیا پیت المقدس کی زمین سے خون اُبھر آیا خانہ کعبہ ہلنے لگا رسول اللہ کی قبر مبارک سرخ ہو گئی یزید کا محل ہلنے لگا فوج یزید در بھی رہی تھی لیکن دولت کی لالچ میں وہ ان تمام اللہ کے موجزوں کو درگزر کر رہی تھی سرِ حسین جب نوکے سنا پہ آیا تو اللہ کی حمد و سنا کرنے لگا اللہ کا شکر کرنے لگا امام حسین کٹے ہوئے سر سے تیک رہے ہیں کہ ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے ان کے خیام کو جلایا جا رہا ہے وہ اللہ کو قواہ بنا کے اللہ کی مرضی میں راضی ہیں اور پھر رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ و شام کی طرف لے جایا گیا کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سرِ حسین کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کے ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح سے محل تک پہنچاو کہ لوگوں کے دلوں میں میرا تب تبا قائم رہے تاریخ نے لکھا رسول اللہ کی خاندان کے چھوٹے بچے انتھوں کے ساتھ باندے گئے اور یوں یہ کافلہ چلتا رہا ایک جگہ اچانک سے سرِ حسین رک گیا لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر آکے پڑے لیکن وہ نیزہ جس پہ امام حسین کا سر سوار تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا شمن نے امام سجاد سے پوچھا کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھا امام سجاد نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی بیٹا سجاد میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے اس کو لے آؤ اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے تاریخ نے لکھا جو رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے انتھوں کے ساتھ باندے گئے تھے ان میں جو جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹھوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں پامال ہو کے شہید ہو جاتا تھا آج بھی ان سادات کی کپریں کوفہ اور شام کے رستے میں بنی ہوئی ہے یہ کافلہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں بارش ہو گئی فوجہ یزید نے دیکھا کہ آس پاس تو کوئی شہر ہی نہیں دور ایک گرچہ کر ان کو نظر آیا وہ قریب گئے اور کہنے لگے ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں ہم ایک رات یہاں آرام کریں گے اس جرج کے پادری نے جب اس کافلی کو دیکھا کہ بے پردہ بی بیاں ہیں اور ایک نورانی چہرے والا قیدی بی بیوں کے ساتھ زنجیروں میں چکڑا ہوا ہے اور تمام سر نوکے نیزہ پہ سوار ہیں وہ سروں پہ نظر گھوماتا رہا کبھی جان کا سر دیکھے کبھی ہر کا سر دیکھے کبھی کاسم کا سر دیکھے کبھی علی اکبر کا سر دیکھے جب اس پادری کی نکاح علی اسگر کے چھوٹے سر پہ پڑی وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا اے لوگو یہ تو کچھ ماں کا بچہ ہے اس نے کیا چرم کیا ہوگا کہ اس کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کیا وہ غرور و تکبر میں کہنے لگے یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے اور جو ہمارے بادشاہ یزید کو نہیں مانے گا اس کا حشر یہی ہوگا اتنے بھی اس کی نگاہ ایک گھوڑے پہ پڑی جس کی ظلفوں سے غادی عباس علمدار کا سر بندہ تھا وہ حیرت سے پوچھنے لگا اے لوگو اس مبارک سر کو گھوڑے کی ظلفوں سے کیوں باندھا ہے شیبر کہنے لگا یہ ان باغیوں کی علم بردار عباس کا سر ہے اس کو نیزے پہ سوار کرتے ہیں سوار ہی نہیں ہوتا تب ہی اس کو گھوڑے کی ظلفوں سے باندھا ہے بس یوں اس سر کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی اس پادری کی سرِ حسین پہ نگاہ پڑی وہ زاروں کا تار رونے لگا شیبر نے پوچھا کیوں رو رہے ہو وہ کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے یہ اللہ کے قریب ہے اور کسی باگ خاندان سے تعلق رکھتا ہے شیبر کہنے لگا ہاں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے وہ حیرت سے پوچھنے لگا کون فاطمہ شیبر نے کہا فاطمہ بنت محمد وہ زمین پہ پیٹ گیا اور چیخ کے کہنے لگا محمد رسول اللہ شیبر نے کہا ہاں ہاں وہ حیرت سے پوچھنے لگا اے بدبخت یہ تو تمہارے رسول کا نواسہ ہے تم نے انہی کوئی قبل کر دیا آج رات اگر رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے اس سر کو مجھے دے دو تم چاہے جتنا سنا لینا چاہو لے لو ایک رات کے لیے اس حسین کا سر مجھے دے دو شیبر نے کہا ہاں لے لو کل صبح ہم اس کو لے کے جائیں گے بس سرے حسین وہ جیسے ہی گر جا کر لے کے گیا تو اس چہرے سے ایک نور اُبھرنے لگا وہ کھٹنوں پہ بیٹھ کے زارو کتار رو ہی رہا تھا اتنے میں اس کی نابینا بیٹی گریب آ کے کہنے لگی بابا آپ رو کیوں رہے ہیں اس پادری نے کہا اس سر کی زیارت کرو یہ مقتصر ہے وہ نابینا اس کی بیٹی کہنے لگی میں کیسے دیکھوں میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں اس پادری نے کہا اس مقتصر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو مجھے امید ہے اس سر کے صدقے اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا بس وہ جیسے ہی دستِ عدب کو جوڑ کے اللہ سے دعا مانگنے لگی تو امام حسین کے چہرے سے نور اُبھر کے اس نابینا عورت کی آنکھوں میں ٹھہر گیا اور یوں وہ دیکھنے لگی خوش ہونے لگی وہ بھی گھٹنوں پہ گر کے زارو کتا روڑے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی بابا اس سر کے معجزے سے تو میری آنکھیں سئی ہو گئیں یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے سر کو کاٹ کے آئے ہیں بس وہ روتے رہے اور رات اختتام کو پہنچی اس پادری نے بہت کوشش کی کہ سرِ حسین کو ان ظالموں کو واپس نہ کرے لیکن فوجِ یزید نے ان پہ ظلم کر کے سر کو حاصل کیا اور رسول اللہ کے خاندان کو قید کر کے امام حسین کے سر کے ساتھ شام کی طرف رواہ ہو کر سلام ہو رسول اللہ کے نواسے کے مبارک سر پر سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جو کائنات پہ حکومت رکھتے ہوئے بھی انسانیت کی بقاہ کے لیے ہر ظلم سہتے رہے انسانیت کی بقاہ کے لیے ہر ظلم سہتے رہے